بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کس فیڈیو میں ہم بات کریں گے کہ خیال کیسے بنتے ہیں اکثر لوگوں کو نیگٹیو خیالوں کو سامنہ ہوتا ہے اکثر لوگ اپنے خیالوں سے تانگ ہوتا ہے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں کس کس طرح کے خیال آتے ہیں ہمیں ایسے خیال کیو آتے ہیں ہمیں ویسے خیال کیو آتے ہیں یہ خیال تو ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے پھر بھی ہمیں خیال آتے رہتے ہیں بل خیال کیسے آتے ہیں خیال بنتے کیسے ہیں خیال کو بنانے کے لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں جن میں ہماری سنسز ہیں نمبر ایک جو ہم دیکھتے ہیں نمبر دو جو ہم سنتے ہیں نمبر تین جو ہم ٹچ کرتے ہیں نمبر چار جو ہم سمیل کرتے ہیں اور نمبر پانچ جو ہم کھاتے ہیں یہ five senses مل کے ہمارے خیال کو بناتی ہے آپ نے جو چیز دیکھی آپ نے وہ کیسی دیکھی اگر آپ نے کوئی چیز دور سے دیکھی تو اس کے بارے میں آپ کو خیال کوئی اور آئے گا تھوڑا نزدیک جا کر دیکھا تو اس کے بارے میں کوئی خیال اور آئے گا کچھ دیر آپ وہاں رہیں گے تو آپ کا خیال پیٹرن کچھ اور ہو جائے گا اسی طرح جو چیز آپ نے سنی تھی آپ کو کسی اور نے وہ بتائی تو آپ کا خیال کچھ اور ہوگا جب آپ نے اسی بندے کے موں سے وہ چیز سنی تو آپ کا خیال کچھ اور ہوگا اسی طرح جو چیز آپ نے touch کی ہلکے سے touch کی خیال کچھ اور آئے گا تھوڑی دیر touch کرتے رہے خیال کچھ اور آئے گا تھوڑی دیر زیادہ touch کی تو خیال کچھ اور آئے گا اسی طرح جو چیز آپ نے smell کی اگر اس کی smell اچھی تھی تو آپ کو اچھا خیال آئے گا اگر اس کی smell بری تھی تو آپ کو برا خیال آئے گا اسی طرح جو چیز آپ نے کھائی اگر اس کا ٹیسٹ اچھا تھا تو آپ کو اچھا خیال آئے گا اگر اس کا ٹیسٹ بڑا تھا تو آپ کو برا خیال آئے گا یہ سب چیزیں مل کے آپ کے خیال بنائیں گے ایک دن میں انسان کو تقریبا سکسٹی فائیو تھاؤزن سے لے کے ایٹی فائیو تھاؤزن کے قریب خیال آتے ہیں مطلب دماغ ہمارا جو ٹونٹی فور بائی سیمن صرف خیالوں میں رہتا ہے یہ سوچتا رہتا ہے اس کا کام سوچنا ہے اور ہم ملچتے رہتے ہیں پاگلوں کی طرح بے کوفوں کی طرح یہ خیال کیوں آ رہا ہے خیال کیوں آ رہا ہے خیال جو نا آپ کے سامنے ایک بہت بڑی فلم چل رہی ہے چلتی جا رہی ہے جس خیال کو آپ نے پکڑ لیا اور اس پکڑ کے اس کو بہت بڑا کر دیا وہ آپ کی سوچ بن جائے گی اور وہ سوچ اس چیز پر ڈیپینڈ کر دی ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے اگر آپ کا مائنڈ سیٹ نیگیٹیو ہے تو وہ اچھی چیز کو بھی بڑا کر دے گا اور بڑی چیز کو بھی آپ کے لئے مزید بڑا کر دے گا توٹلی ڈیپینڈ کر دا ہے آپ کے مائنڈ سیٹ پہ اگر آپ نے مائنڈ سیٹ آپ کا پوزیٹیو ہے تو آپ بڑی چیز میں سے بھی اچھی چیز نکال سکتے ہیں مائنڈ سیٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لئے میں آپ کو ایک چھوٹی سی نا ایک لائف کا ایک ایک ایکسپیرمنٹ بتاتا ہوں جو میں نے کیا میرے دو دوست تھے دیفرنٹ سیٹیز سے آئے میں ایک پارک میں لے کر گیا اور جب میں اپنے پہلے دوست کو لے کر گیا تو اس دوست کو میں نے وہ پارک دکھایا بہت بڑا پارک تھا میں نے کہا ہاں بھئی بتاؤ تمہیں اس پارک کو دیکھ کے فرسٹ امپریشن کیا آ رہا ہے اس نے کہا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اسی طرح میرے ایک دوسرا دوست آیا اور اس کو میں اس پارک میں لے کر گیا میں نے کہا ہاں بتاؤ تمہیں یہ پارک کیسا لگ رہا ہے تو میں فسٹ امپریشن اس کو دیکھ کے کیا آ رہا ہے تو اس نے کہا کہ یہ مجھے فیملی پارک نظر آ رہا ہے کہ یہاں فیملیز زیادہ آتی ہوں گی یہ سب ان کو کیوں ہوا کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ایسا تھا ایک کا مائنڈ سیٹ تھا کہ وہ یہاں اچھی چیز میں بری چیز تلاش رہا تھا اور ایک کا مائنڈ سیٹ تھا کہ وہ بری چیز میں اچھی چیز تلاش رہا تھا تو دونوں نے اپنے اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق اس چیز کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے خیالوں کو نہیں بدل سکتے everything you can change ہر چیز آپ بدل سکتے ہیں خیالوں کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے اپنی سوچ بدلنا بڑی ضروری ہوتی ہے اور سوچ کبھی بھی فکسٹ مائنڈ سیٹ والے نہیں بدل سکتے فکسٹ مائنڈ سیٹ والے مطلب جو کہتے ہیں جی مجھے تو سب پتا ہے میں تو سب جانتا ہوں میرے سے آگے تو کوئی ہے نہیں اور غلطی کر کے بھی اگلے سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سوری کریں they are fixed mindset اور وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو flexible mindset ہوتے ہیں مطلب وہ ان کی غلطی بھی نہیں نہیں بھی ہوتی تو وہ admit کرتے ہیں کہ we are ready to accept this change کوئی بات نہیں غلطی ہوگی ہوگی ہم سے وہ flexible mindset والے ہوتے ہیں اور grooming ہمیشہ flexible mind والے کر پاتے ہیں flexible mindset والے جہاں آج ہیں وہاں دس سال بعد بھی رہیں گے اور ان کا یہی believe ہوتا ہے اببہ بھی تو ایسے تھے امہ بھی تو ایسی تھی چچا بھی تو ایسے تھے تایا بھی تو ایسے تھے وہ بھی تو ایسا تھا یہ بھی تو ایسا تھا وہ جہاں flexible mindset والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی ایسا نہ بھی تھا میں تو ایسا ہوں نا مجھے تو یہاں سے change start کرنا ہے تو آچھا ایک نہ میں عجیب و غریب بات بتاتا ہوں آپ کو اکثر لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور مجھے contact کر دیتے ہیں کہا بھی بھائی کوئی تویز آپ نے شاید ایسا کوئی استعمال کیا ہو یا کوئی دوائی آپ نے ایسی استعمال کی ہو ہمیں بھی ہوتا ہوں ہم بھی جلدی میں نکل سا چاہتے ہیں ایک دن میں ہمیں بتائیں ہم کیا کریں well میں ان سے ایک ہی چیز کہتا ہوں یار ہے کوئی حلوہ نہیں کہ جیسے آپ ایک چمچے کے ساتھ کھا جاؤ گے well it's proper your neuro linguistic programming آپ اپنے مائنڈ کو پروگرام کر رہے ہو train کر رہے ہو ایک جگہ آپ نے لاکس ٹک کر دیا صرف وہ negativity تلاش رہا ہے تو اس negativity کو آپ نے positivity کی طرف convert کرنا ہے دیکھیں ہمارا mind images پہ کام کرتا ہے ہمارا mind audios پہ کام کرتا ہے ہمارا mind smells پہ کام کرتا ہے touching پہ کام کرتا ہے وہ چیزوں کو touch کرے گا اس کے اندر جو programming ہے وہ کچھ ہو رہا ہے آپ ایک دفعہ دیکھ رہے ہیں پھر اس کے اندر ایک programming کر رہے ہیں وہ جو اندر سے programming آپ کے سامنے آ رہی ہے that is your خیال وہ آپ کا خیال ہے اب وہ خیال یہاں تو اچھا ہوگا یا برا ہوگا یہ depend آپ کے اوپر ہوگا اکثر لوگ موت کے در سے ڈرتے ہیں موت کے خیال سے ڈرتے ہیں فلاں بندے کو دیکھا تھا وہ اچانک مر گیا در بیٹھ گیا کہیں میں بھی اچانک نہ مر جاؤں اور اکثر لوگ ہوتے ہیں جو موت کی دعا کرتے ہیں اکثر لوگ ہوتے ہیں جو کہتا ہے یا موت آجے گی تو کیا ہو جائے گا یہ سب لوگ کون ہیں ان سب لوگوں کے mindset میں کہاں فرقار ہے آپ کے mindset کے ساتھ وہ feelings جوڑ دینا وہ emotion جوڑ دینا وہ بڑا ضروری ہے اور وہ سب کیوں جوڑا ہے وہ اس لیے جوڑا ہے کہ آپ نے جو چیز دیکھی اس کے ساتھ آپ نے کتنا بڑا image جوڑ دیا اس image کو آپ نے کتنا بڑا کر لیا image آپ کے دماغ میں جس چیز کا جتنا بڑا ہوگا اس کے ساتھ آپ کی emotions اتنے زیادہ بڑے ہوں گے اس کے ساتھ آپ کی feelings اتنی زیادہ ہوں گی اس چیز کو لے کے آپ مزید touchy ہو جائیں گے تو کسی بھی image کو دور کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے اس image کو بڑے سے چھوٹا کرنا اور جو کہ بہ آسانی آپ کر سکتے ہیں realization سے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو self motivate کر کے کر سکتے ہیں کچھ ایسی companies آپ develop کر کے کر سکتے ہیں بائی دا وے میں companies کے بارے میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں نے دیکھا جتنا آپ لوگوں کو بتاؤ گے نا سناو گے انہیں کہ i'm in pain i'm in pain لوگ اتنا تمہیں tease کریں گے پہلے پوچھیں گے تمہارا زخم کیا ہے زخم جہاں دکھا دو گے کہ یہاں مجھے درد ہوتا ہے پھر وہاں انگلیاں لگائیں گے پھر وہاں نمک لگائیں گے تو اپنی ذات کو اپنے رب تک رکھو believe me جتنا سکون آپ کو اللہ کے ذکر میں مل سکتا نا کبھی بھی کہیں نہیں مل سکتا انسان کوئی بھی انسان جب اللہ سے جڑ جاتا نا خدا کی قسم اسے کسی اور کے ساتھ جڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی this is my believe this is my life experience میں نے جڑ کے دیکھا اللہ کے ساتھ واقعی یار بڑا سکون ہو جاتا ہے انسان کی زندگی میں بڑا ہی تمہنان آ جاتا ہے بڑا انسان جو بھورے کی طرح بھٹک رہا ہوتا نا پھر وہ ایک جگہ still ہو جاتا ہے تو زندگی میں اگر سکون چاہتے ہو تو جڑنا بھر اللہ کے ساتھ ہی پڑے گا بھائی تو واقعی یہ جو خیال کا فینومنہ ہے I hope so کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو جو لوگ اپنی overthinking سے overthought سے خیال ہو رہے ہیں کہ جی بڑے خیال آ رہے ہیں بڑے خیال آ رہے ہیں negative thoughts آ رہے ہیں negative ان کا positive کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنا mindset positive کریں اپنے آپ کو positive کریں dare or dare videos میں بنا چکا ہوں کہ you can change your mindset اپنے آپ کو بدل سکتے ہو بعد بدلنے کی کوشش تو کرو ایک دن میں تھوڑی ہوگا کہ ایک منٹ سوچا جی ہو گیا ہو نہیں را جی اچھا ایک لیڈی تھی امریکہ سے تو وہ مجھ سے انہوں نے ایک سوال کیا کہ مجھے نا پندرہ سال سے لگ رہا ہے کہ میں مرنے والی ہوں تو میں نے بدلے میں ایک سوال کیا کہ آپ پندرہ سال سے مری کیوں نہیں کہتی ہاں یہ بات بھی ہے میں نے کہا آپ پندرہ سال سے نہیں مری تو believe me next 60 years بھی نہیں آپ مرنے والے کیونکہ موت آپ کے سوچنے سے آپ کے چانے سے نہیں آنی موت جب آنی ہے نا بلا بتائی آ جانی ہے اور کسی کو اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے جہاں سے نوک کر گیا گی وہ ہر دروازے توڑ گے ہر دروازے پار کر گیا جے گی آپ اپنی سوچ کو بدلیں آپ کے خیال خود با خود ہی بدل جائیں گے I hope so کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو ویڈیو کا اعتطاق یہی کرتے ہیں میں بہت خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ہاں یار چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اسے ویڈیوز کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اور قیمتی کومنٹ کا اظہار ضرور کومنٹ باکس میں کیجئے گا السلام علیکم اللہ حافظ